راجستان دے ٹورتے سی اجمیر گئے سباوت ارس لگیا ایسی ارس تے لکھا مسلمان اجمیر کٹھے ہوں گے خواجہ مئی دن چشتی دی درگاہ بابا فرید دا چلا دیکھنے واسطے گئے تھاں 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 تے قوالی سنگیت چل رہے ایسی تھاں تھاں تے اپادت گزار بندے اپادت کر رہے سن اپنی اقیدت بیت کر رہے سن واپس آن دیا راستے چاہی ایک ملنگ ایک فقیر بیٹھا اس نے بابا بلون سنگھ نے آواز ماری بھئی میں ہرے کول روٹی نہیں مانگنا کہ میں دو روٹیاں کھانی آنے اٹھ آنے میں نوں دے جا اونا دن آنے چل دے سا اٹھ آنے میں نوں دے جا بابا جی نے ایک دمڑا دے جاتا ایک روپے آ دے اہلا انہیں اٹھ آنے دیا دو روٹیاں لئیاں سامنے جو ڈابا سی روٹیاں جو تی سبزی رکھائی اسی نکل گئے وہ پچھے دوڑے ہویا آوے پچھے دوڑے ہویا آوے آواز مارے فقیرہ اے اٹھانے اپنے واپس لے جا کیونکہ اٹھانے دیا دو روٹیاں سامن اٹھانے بچ دے سامن سولہ آنے دا روپے آ ہوں گا اسی اٹھانے نہیں لے جا بابا جی رک گئے کول آ گیا کہنے لگے اٹھانے لاؤ کہ بابا بلوان سنگھ کہنے لگے پیدی کل کھا لیں روٹی کل کھا لیں انہیں دو روٹیاں بھی بابا جی دے ہاتھ پگڑا دیتیاں اٹھانے بچ کہنے لگے ناشکرے بندے کول میں پھر روٹی نہیں منگ دا ہوں دا میں تھا انہوں فقیر سمجھے جس خدا نے اج دو روٹیاں دیتیاں نے کل خدا مر جائے گا وہ کل بھی میں نے دے تو کل دے کہنے لگے جدوان دا فقیر بندیاں کل دی فکر چھڑ دیتی ہے آج دی فکر آج دی میں تھی چھڑ دیتی ہے آجے تک میں نو واقعہ یاد زاروں زار روپ ایسن بابا بلوان سنگھ آنکھن لگے میں تھی برد ہو گیا آجے بھی کل دی فکر دیچ جی رہے ہیں آجے بھی بھوشدی چھنتا ہے آج ملی ہے پتہ نے کل ملنی ہے کہ نہیں اہنکار ترشنا پربتہ چاہی دی اور پربتہ تو رجدائی نہیں اے ترشنا برشت کر دے گی لوب ترشنا برشت کر دے گی کام ترشنا اے بلاتکاری بنا دے گی گنکا بنا دے گی منوک برشت ہو جائے گا بھرتری کہنے نے اے پربو تو میری من دی مٹی دے گی بس میں سمافتی کر دے گا تو واشناں دا پانی پاندہ انو چنگی طریقے نل گنیا پھر تو اس دا گولا بنایا تے رکھ دیتا چنتا دے چکر دے کمار پہلے ماتی گندہ ہے او دے پانی پاندہ ہے پھر او دا گولا بنا کے انو چک تے رکھ دے گا ضرورت اسی کمار دے کونو کڑے بندے دیکھے ہو برتری یہ دریشکش دا ہے مو من کو آج کھل مرد پینڈ مفلوک کر اکتر چنتا چکر پروبت بھرے ہیں اے پربو تو میرے من روپی میں ٹیچ باشنا دا پانی پاندہ انو گنیا پھر انو چنتا دے چک تے رکھ دیتا تے چک نو کمار چلاندہ ہے سوٹے نا کماندہ ہے یہ چک کم دے کڑے سوٹے نال تو میرے چنتا دے چک نو گھمایا دکھ مانج دکھ ہور لاب ہوت سانج بھور دنڈ جور جور کر فیرے چل کریں دکھ دے وچوں جڑا ہور دکھ ہور دکھ دے جڑا ہور دکھ پرتری کے اندن دکھ کدی کلہ نہیں آگا نہیں آگا دکھ اپنے نال پوری فوج لے کے آگا سخ جد آمدہ ہے کلہ ہی آمدہ ہے کلہ ہی تنہا وہ تنہا ہی کافی بلوان ہے اور دکھ کلہ نہیں آمدہ کدی بغور مطالعہ کر لینا کسے ایک دکھ بارے ادھا بوتا خلاصہ میں نہ کریں ایک دکھ نہیں آمدہ ایک دکھ دے پیچھے کئی دکھ آمدہ انج کہلو دکھ پورے لاؤ لشکر نال آمدہ ہے ایک سوفی تے انج کہیں دے اگر غم لشکر انگیزت اے غم جتوں پورا لشکر بنا کے آوے تے میں غریب تے چڑھائی کریں دکھ لاؤ لشکر نال آمدہ ہے کتہ ہی ایک دکھ ایک دکھ نہیں ہوں دکھان دی پیچھے فاؤ جاؤں دی داس دن آلک گینی سنگھ چلدا سی اے دو چار دن ہویا ایکسیڈنٹ ہو گیا تے فیکچر ہو گیا اور جد میں اسے انہوں لنگڑا کے چلنیاں دیکھا بڑی مشکل نہ لو بھی ہو صرف حادثہ تے ایک کوئی ہویا ایکسیڈنٹ تے ایک کوئی فیکچر ہو گیا اور ہن غور نال دیکھئے دکھان دی لمبی لیں لمبی لیں دکھ کوئی ایک نہیں ہوں کتہ ہی ایک نہیں ہوں کسے پرکار دا بھی دکھ اپنے نال پوری فوج لے کے آنے اپنے نال پورا لاو لشکر لے کے آنے یہ صوفی کہنے دے اگر غم لشک رنگ عزد کہ خونے آشکار عزد اے غم تو اپنا پورا لاو لشکر لے کے آنے تو میں خدا دے پریمی دا تو خون کرے اگر غم لشک رنگ عزد کہ خونے آشکار عزد منو ساکی بہم سازم جتنے چھر تک میرا خدا میرے حردچ بیٹھا ہے اے غموں میں سارے آنیاں جڑا پھٹکے رکھ دیاں رے سنھا نہ سمجھوں کلوکھو کرتا گھر آئے پاج جاؤ اے دکھ کلیش سنتاک پاک سب نس جاؤ کیوں نہ سمجھوں کلوکھو کرتا گھر آئے انتے کرتے پورک دی برکت انتے اس دی ہوں ان تھوڑا کی کا ان تھوڑا کی کا بھرتری کہندے نے چنتا دے چکر تے کہ میرا گنیایا من انو رکھیا ہے پربوتوں پھر دکھ دے سوٹے نال تو چنتا دے چکر نو گھمایا دکھ بد دے گائے چنتا بد دی گائے چنتا بد دی گائے دکھ بد دے گائے دکھ strange چنتا ود دی گئی چک تیزی نال گم دا گیا چنتا تر منوک کرتن نئی سن سکتا چنتا تر منوک کثا بھی نئی وہ تو چک دے وہ تو کمرے چنتا تر منوک پاٹ بھی نئی کر سکتا چنتا تر منوک سیبا بھی نئی کر سکتا وہ تو گم رے گیا دکھ مانج دکھ اور لاب ہو تو سانج بھور دنڈ جور جور کر فیرے چل کرے ہیں پھر اگجڑی گل کا یہ بڑی قیمتی پھر ہے پربو ہے کمار تو پھر میرے من روپی مٹی چکی کی بنایا اتر مطر گلب پر گلب کلال ود کونے ود کرے ودوے تو گھرے گھرے ہیں اس طرح دے تو گھڑے بنا دیتے اے میرا اپنا ہے اے میرا بگانا ہے اے شترو ہے اے میرا مطر ہے اے میرا پتر ہے اے میرا مطر ہے اے میری پتنیں ہیں اے میرے ماں باپنے اے میرا پراہ ہے میری سمپدہ ہے میرا گھر ہے بڑا پسارا tu میرے من چو بنا دیتا ہے سب من چوں تو جیتنا سارا پسارا من چو بنایا ہے تو من نو سمیٹھنے سارا پسارا کتم ہو جانگا ہے سب کتم ہو جانگا ہے دھارم دی مول ساتھ نے من نو اکادر کرنا من د paling ہوونا سادان ہونا سارا پسارا کتم ہو جانگا ہے سارا پسارا جد ختم ہوگا تو پرکاش کرن دے چلین ہو جاندہ ہے جیسے پرکاش کرن دے چلین ہو جاندہ ہے یقین جانو کرن سورج دے چلین ہو جاندہ اسے ہی نوی کہا ہے سورج کرن ملے جل کا جل ہوا آرام جوتی جوتر علی سمپورن تھیا آرام جو من بڑھیا سی تھی دھنگر گرن صاحب جی مہاراج نے مینو کچھ اتھے بیٹھیں انبھو بکشے سن وہ ہن میں بیان کرنا تھی کم سے کم میں چار پانچ دن ہو لگن گے اندر ایک ہڑ چلے اور میں ہن ورکا اتھائی سمپ کرنا کتاب اتھائی ٹبنا سما ہو گیا وقت ہو گیا اے پسارا جو پرکاش کر کے پرکاشت ہو رہیا سی دکھائی دے رہیا سی من دے کاغر ہون دے سارا پسارا سمٹ جانتا ہے پرتری انج کہنے پھر من آتما دے چلین ہو جانتا ہے پھر جیسے من آتما چلین ہویا آتما پرماتما چلین ہو جانتی ہے اس طرح دی لین تا دی اوستان و بروانی پھر انج بیان کر دیے سورج کرنا ملے جل کا جل ہوا آرام جوتی جوت رلی سمپورن تھی آرام